لا حول ولا قوتا اللہ باللہ العلی العظیم اوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الغربی امی البطحی الحاشمی سیدنا ونبینا وشفینا وحبیبی قلوبنا وطبیبی نفوسنا ومولانا ومولا سقلین جدل خسن والخسین ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتہ تیبین التواہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین و لعنت اللہ علی آدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وصخابتہم وعظمتہم وعتشہم ومحافلہم ومجالسہم وذکرہم وحقہم و بیانہم اجمعین من یومنا حازا إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قالا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وعنا من الحسین سلامات پرد حضراتِ گرامی قدر عزدارانِ حسینِ مظلومِ کربلا ماتمدارانِ غازی عبد الفضل عباس علیہ السلام عزیزوں آپ کے علم میں ہے کہ آج روز روزِ عربعین کہلاتا ہے اور یہ دن ہم اور آپ غریبِ کربلا کے چہلم کی یاد میں مناتے ہیں میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں آج ہر شہر میں ہر خطے میں جگہ جگہ فاطمہ کے لال کا غم فاطمہ کے لال کا پرسہ ہر مقام پر لوگ آقا حسین کا چہلم منا رہے ہیں آپ اگر کسی سے پوچھیں کہ آخر کیا بات ہے کہ ساری دنیا آج غریبِ کربلا کا چہلم منانے کے لیے جمع ہو گئی ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ کربلا میں کرو افراد غریبِ کربلا کا چہلم منانے کے لیے پہنچ چکے ہیں تو عزیزوں ساری دنیا یہی جواب دے گی کہ کیوں نہ منائے اس غریب کا چہلم اس لیے کہ ان کا چہلم منانے والا کوئی نہ تھا عزیزوں وہ حسین جو رسول کا میوے دل ہو وہ حسین جو فاطمہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو وہ حسین جو مرتضی کا ٹکڑا ہو وہ حسین جو پنجتن کی شاہ ہو عزیزانِ گرامی تاریخ کہتی ہے ظالموں نے کربلا کے میدان میں اسے تین دن کا بھوٹھا پیاسا رولا رولا کے زبا کر دیا عزیزوں مجھے خضائل بالکل نہیں پڑنا ہے اس لیے کہ آج اربعین کا دن ہے آج چہلم کا دن ہے اللہ جانے کون کون یہاں پرسہ لینے کے لیے آیا ہوگا لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ نہ معلوم کہا کہا سے مومنین آج لورپور کی اماری میں تشریف لائے ہیں الگ الگ شہروں سے لوگ تشریف لائے ہیں رات رات بھر کے مومنین جگہ ہوئے ہیں یہ انجمال ہائے ماتمی یہ مومنین کے چہرے بتا رہے ہیں کہ چہروں سے خستگی ظاہر ہو رہی ہے آپ تھک کے چور ہو گئے ہیں مگر ہر ایک کا پیر آقا حسین کی اس عبادت میں جمع ہوا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں صرف ایک رات کے جگہ ہو اوہ ذمہ دارو ایک رات کے جگہ ہو مگر تم نے اب تک جلوس نہیں چھوڑا خستگی دامنگیر ہو چکی ہے تم تھک گئے ہو مجھے انصاف سے بتانا تم ایک رات کے جگہ ہو مگر تھک گئے ہو مگر نہیں تھکتی ہے تو حسین کی دکھیا ماں ارے جب سے محرم کا چاہر فلکے سیاہ پہ نکلا حسین کی غریب ماں کبھی اس مجلس کبھی اس مجلس ہر رونے والے کے سامنے سفید رومالے مبارک لیے ہوئے یہی آواز دیتی لاؤ میرے بچے کے زخموں کا مرہم اللہ اکبر ابھی تو میں نے کوئی مسائب نہیں پڑھا ابھی کوئی شہادت نہیں پڑھی آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی مگر نوجوانوں جب بھی مجلس حسین میں بیٹھا کرئے زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے رویا کرئے اس لیے کہ کسی کی زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے نئی پتہ آئندہ برس ہمیں عربہین ملے نہ ملے نئی پتہ آئندہ برس ہمیں چہلہ ملے نہ ملے لہٰذا جب بھی مجلس میں بیٹھا کرو دل کھول کے پرسا دیا کرو اس لیے کہ اس مجلس حسین میں شام سے اٹھ کے ایک بیوی زندان شام میں آکے ایک یتیمہ کو لیے ہوئے جنت البقی آکے کہتی اممہ میرے بھائیہ کی مجلس ہو رہی ہے اے اممہ میرے بھائیہ کے رونے والے آئے ہیں ازادارو کون سا غم ہے یہ چہلہ ملانے آئے ہونا ذرا آپ خیالوں میں سوچنا یہ آپ کی ماں بہنیں پردہ دار خواتین بیٹھی ہوئی ہیں کتنے ارمانوں سے رو رہی ہیں انہیں حوصلہ ہے کہ ہم لورپور کی ہماری میں جائیں گے تو ہمارے بھائی بند ہوں گے مولا کی ازادار ہوں گے پردے کی حفاظت ہوگی ہم سکون سے مولا کو رو لیں گے لیکن او بی بی آؤ میں تمہیں کچھ سیدانیاں ایسی بھی دکھاؤ کہ جو غریب بھائیہ کو رونا چاہتی تو سجاد ہاتھ جوڑ لیتے کہتے تھے رونا نہیں ورنہ شمر کے تماجے شمر کے تازیانے اللہ اکبر اللہ اکبر ازادارو میں صرف ایک حساس کا جملہ پڑھتا ہوں احساس سے بھرا ہوا وہ جملہ آپ سنو پھر انشاءاللہ دعا کر لینا پروردگار آپ کے گھروں میں پردے کا تحفظ فرمائے آپ کی ماں بہدوں ویٹیوں کا پردہ سلامت رکھیں جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں ازادارو پاکستان کا ایک واقعہ ہے بھئی جملہ سنو جس جملے کی زحمت دینا ہے پاکستان کا واقعہ ہے کہ پاکستان میں ایک بازار تھا بازار میں اپنی دکان پہ ایک ضعیف علوم ایک بزرگ شخصیت صفید ریش مبارک جبین پہ سجدے کا نشان بیٹے ہوئے تھے اپنی سبزیاں بیچ رہے تھے بازار میں دکان لگائے ہوئے تھے کہ اتنے میں دو چھوٹی چھوٹی بچیاں گزری ان میں سے ایک بیٹی کا نام زینب تھا دوسری نے آواز بازار میں لگا دی اے زینب چل گھر چلے اس لیے کہ اب سورج غروب ہونے والا ہے دیر شام تک ہمیں بازار میں نہیں رہنا چاہیے بھئے جملہ ضعیف نے سنا دوکان پہ سر مارا سر پھڑ گیا بے ہوش ہو گیا آزاداروں قیامت آگئی اب جو وہ ہوش میں آئے تو اس بزرگ سے لوگوں نے پوچھا چچا آپ نے ایسا کیا دیکھ لیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے آپ نے ایسا کیا سن لیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے کہتے میں نے بازار میں ایک منظر دیکھا ہمارے پاکستان کے اندر بازار میں ایک بچی نے دوسری بچی سے کہا زینب چل آپ گھر چلے شام ہونے والی ہیں دیر رات تک ہمیں بازار میں رہنا نہیں چاہیے بھئے یہی سوچ کے کلیجہ پھڑ گیا کہ ہماری زینب بازار میں نہ رہے آئے حسین کی زینب اللہ اکبر خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سیدو شہدہ کے بلند ہو گئی آپ کی آوازیں گریہ مولا آپ کے آسووں کو رومال زہرہ میں جگہ دے مولا آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے مولا آپ کے گھروں میں پردے کا تحفظ فرمائے ازادارو بڑے خلوص سے پرسہ دے میں بیٹھے ہونا ہر آنکھ رو رہی ہے جملہ ارز کرو آپ کی خدمت میں آپ سن رہے ہیں سن کے رو رہے ہیں آپ مسائب سنتے ہیں بے ساختہ رو پڑتے ہیں لیکن آپ کا حال یہ سنتے ہو تو آسو بہتا ہے اگر آپ نے غریب مولا سے پوچھو جس کی نظروں کے سامنے اکبر کا کلیجہ چھلی ہوا پھول سے قاسم پامال ہوا ازغر کا گلا چھدہ بابا قتل ہو گیا غازی کا بازو منقطع ہوا ارے ازادارو قیامت ٹوٹی ہے سجاد پر جب بھی کوئی پوچھتا مولا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہا گزری تمہارا بیمار امام کہتا اے شام پوچھنے والا کہتا مولا آپ نے کربلا کا کبھی مرسیہ نہ پڑا اکبر کربلا میں مارا گیا خاسم کربلا میں پامال ہوا امہ محمد کربلا میں قتل ہوئے بابا کربلا میں زبا ہوئے خیام کربلا میں جلائے گئے سکینہ کو تمہت سے کربلا میں لگے گوشوارے کربلا میں چھینے گئے خیموں میں آگ کربلا میں لگی بی بیوں کی چادر کربلا میں چھینے آپ کا بستر کربلا میں جلا مولا کربلا کا مسائب نہ پڑھا لیکن سجاد نے جب بھی مرسیہ پڑھا اشام اشام مولا کیا ہو گیا شام میں سمجھ میں تب آیا جب سجاد نے دوسرا مرسیہ پڑھا او قادو ظلیلن فی دمشقا کام ندیم من الزنج عبدالخوابا اے بابا آپ کی شہادت کے بعد ہمیں دمشق میں ایسے لایا گیا جیسے تُرکو دیلم کے قیدے بابا ہماری تشہیر ہو رہی تھی بابا ہماری توہیر ہو رہی تھی اللہ اکبر ظالم آوازیں دیتے تھے آؤ تماشایو آؤ یہ علی کی بیٹی زینب ہے یہ باغی کی بہن ہے یہ عباس کی بہن ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہمیشہ آپ کے مولا نے شام کا مرسیہ پڑھا پتہ ہے کیوں نہ پڑھتے سجاد اس لیے کہ ایک جملہ عرض کروں نومان نے مولا سے پوچھا مولا شام میں ایسا کیا ہو گیا سیدے سجاد نے کہا سات مصیبتیں شام میں ایسی پڑھی کہ اگر میں امام نہ ہوتا تو مر جاتا سننے جملہ اگر امام نہ ہوتا تو مر جاتا مولا کیا ہو گیا مجھے ساری مصیبتیں نہیں پڑھنا سجاد بیان کرتے رہے کہ شام کے بازاروں میں ہمیں گھسیٹا جا رہا تھا شام کے بازاروں میں ہمپا صدقے پھیکے جا رہے تھے دربار میں امتحان لیا جا رہا تھا ہمیں خاردار رہوں پہ چلایا جا رہا تھا سجاد مرضیہ پڑھتے رہے کربلا سے کوفہ کوفے سے شانداد حالت رکوم سجاد پیدل زفار اللہ اکبر اللہ اکبر مولا اور کیا ہو گیا کہ جب آپ خون کے آسو روئے بھئے جملہ سملو آزادارو آسو نہ رکے گا مولا سجاد نے ایک مسائد بتایا کہ شام میں سب سے بڑی قیامت تو تب ٹوٹی ہے کہ جب ظالم نو کے نیزہ پہ ہمارے شہدہ کے سر بلند کیے تھے عالم یہ تھا کہ جس نیزے پہ اکبر کا سر تھا جس نیزے پہ حسین کا سر تھا وہ ظالم لے کے آتے نیزے کو آپس میں ٹکراتے ارے جس ہماری پہ میری پوپی تھی وہاں کبھی اکبر کا سر لاتے جیسے ہی زینب سر کو لینا چاہتی ویسے ظالم نیزہ کھیچ لیتے اللہ اکبر سجاد تڑپ رہے ہیں مولا اور کیا مصیبت دیکھی آپ نے شام میں سنو عزادر اور جملہ عرض کرو مولا کیا مصیبت دیکھ لی شام میں کیوں شام کا مرسیہ پڑھا سیدے سجاد نے ایک جملہ کہا اور خون رو دیا جملہ سنو گے سجاد کہتے شام میں سب سے بڑی تکلیف یہ ہو گئی کہ ہمارے شہدہ کے سروں کی بدونوانی ہوئی ہے شہدہ کے سروں کے ساتھ کھلوار کیا گیا مولا سے پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیا ہو گیا عزادروں آپ جملہ نہ ذکر رہا ہوں عرب میں آج بھی ایک کھیل کھیلا جاتا ہے باہ اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو آسو نہ رکے گا عرب میں آج بھی ایک کھیل کھیلا جاتا ہے وہ کھیل یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی زبیہ اگر کوئی جانور مر جائے کوئی دمبہ مر جائے کوئی بکری مر جائے تو اسے لوگ زمین پہ گرا دیتے تھے زمین پہ پھیک دیتے تھے اور کچھ لوگ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے دوڑتے ہوئے آتے تھے سب کے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے ہوتے تھے لوگ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتے مری ہوئی بکریوں کو نیزے کی چوب سے ہوا میں اٹھاتے تھے جو پہلے اٹھا لیتا تھا اسے فاتح تصور کیا جاتا تھا اسے جیتا ہوا مانتے تھے گھوڑا دوڑا کے آئے مری ہوئی بکری ہوا میں اچھال دے جو پہلے اچھال دے وہ فاتح ہوتا ہے یہی آج بھی عرب میں کھیل کھیلا جاتا ہے اب سجاد نے کیوں کہا کہ ہمارے شودہ کے سر کے سار بے عرمتی کی گئی مولت کیا ہو گیا کہ کبھی اکبر کا سر رکھا جاتا کبھی خاسم کا سار کبھی عباس کا سار کبھی بابا کا سار اور ظالم لمبے لمبے نیزے لے کا گھوڑے پسواروں کا گھوڑا دوڑاتے آتے کبھی اکبر کا سر اچھالے کبھی خاسم کا سار کبھی بابا کا سار اللہ اکبر اللہ اکبر بلند ہے آپ کی آوازیں گھریا ازادارو آپ کا ایک گھر میں کوئی مر جاتا ہے بڑا احترام کرتے ہونا آرام سے پانی ڈالنا آرام سے تابوت اٹھانا آرام سے قبر میں اتارنا ذرا آپ نے بے قسم مولا سے پوچھو کیسے برداش کیا ہوگا اکبر کا سار قاسم کا سار غازی کا سار حسین کا سار یہی وجہ دی تمہارا مولا کہتا اے شام اے شام اللہ اکبر اللہ اکبر بازیزو مولا طاقت دے کے میں دو جملے ہب تک پہنچا سکوں کیا ہو گیا شام میں مولا فرماتے ہیں نا پوچھ بازار شام دیکھا نا پوچھ دربار شام دیکھا نا پوچھ زندال شام دیکھا مولا کیا ہو گیا بازار میں پتہ ہے آپ کو علماء نے لکھا ہے ازادارو کہ سیدے سجاد اپنی پھپیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں ایسا ہے کہ بیویاں ہاتھ پسے گردن بدی ہیں سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں عالم یہ ہوا کہ قافلے کو روکا گیا کہا بھی قافلہ نہ لانا کیوں کہ اس لیے کہ دربار سجایا جا رہا ہے دربار آرستہ بازار سجایا جا رہا ہے بازار آرستہ کیا جا رہا ہے علماء نے لکھا کہ پندرہ آزانے تمہارے مولا نے وہی کھڑے کھڑے سنی اب آپ اندازہ لگائیے جس نے پندرہ آزانے سنی ہو وہ کتنے شب و روز کھڑا رہا نوجوانوں انصاف چاہتا ہوں تمہارے جس امام نے پندرہ آزانے سنی ہو وہ کتنے شب و روز کھڑا رہا یہی وجہ ہے کہ مولا سجاد زنجیروں میں جکڑے تھے کھڑے کھڑے سجاد کے پیروں میں ورم آ گیا یہی وجہ تھی سجاد اپنا ایک پیر اٹھاتے تو دوسرا رکھتے دوسرا اٹھاتے تو پہلا رکھتے قیامت آگے یزادہ رو تاریخ کہتی سجاد روتے رہے یہ منظر بازار کی تھی روایت کہتی بات آگے بڑھی دربار آیا دربار میں اور قیامت ٹوٹی بھے ایک ایک جملے سنتے رو اے اور قیامت ٹوٹی کہ قیامت یہ ٹوٹی کہ جزیز ظالم تخت پہ بیٹھا تھا بیویاں لائی گئیں سب کے ہاتھ بڑے تھے سکینہ کا گلا بڑا تھا او میری ماں بیندو اللہ تمہاری بچیوں کو سلامت رکھے ان کا پردہ سلامت رکھے سکینہ پنجوں کے بل دربار میں چلتی نہیں یزید کہتا سب پرابر چل رہے ہیں مگر یہ پنجوں کے بل کیوں چل رہی ہیں آواز دی گئی ارے کیوں نہ چلے سب کا بازو بڑا ہے اس کا گلا بڑا ہے اگر یہ پورے پیروں پہ چلے گی تو گلا بڑ جائے گا اللہ اکبر قیامت آگئی ازدارو تاریخ کہتی ہے کہ یزید دربار میں تھا ایک مرتبہ کھجورے کھا رہا تھا سکینہ کو دیکھتا ہے پوچھتا ہے سنا ہے تیرا بابا تس سے بہت محبت کرتا تھا غریب بیٹی کہتی ہاں میرا بابا بہت چاہتا تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا روز نمازِ صبح کے بعد حسین تجھے زانو پہ پٹا کے کھجورے کھلاتے تھے سکینہ کہتی ہاں کھلاتے تھے ازدارو یزید کے تک کیا تو کھجورے کھائے گی انصاف سے بتاؤ جو کربلا کی بھوکی ہو کربلا کی پیاسی ہو جس کی گرس نگی نہ گئی ہو جس کی تشت نگی نہ بٹی ہو اس سے یزید کے تک کھائے گی سکینہ نے بھائی کا رخ کیا سجاد نے اجازت دی سکینہ نے سر جھکایا یزید نے رسن ڈھیلی کرائی جملہ کہتا لے یہ تشت میں کھجورے رکھی ہے چل کے آ کھجورے کالے گلاف ہٹا کھجورے کالے کربلا کی پیاسی آگے بڑھی جیسے ہی گلاف ہٹایا کھجورے نہ تھی بابا کا کٹاسا مو پہ مو رکھ دیے بابا بابا لٹ گئے ہم بابا برباد ہو گئے ہم بابا اجڑ گئے ہم بابا تازیہ لے لگے بابا تمہچے لگے سن لیانا ازادارو کیوں تمہارا مولا شام 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 کا مرضیہ پڑتا رہا ازادارو وہ بھی منزل آئی کہ اب جب زندان میں حسین کی یتیمہ مر گئی تاریخ کہتی غسالہ غسل دینے کو آئی کہتی ہے کہ یہ تو بتاؤ کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی زینب کہتی بی بی ایسا نک ہے ایسا نک ہے کوئی بیماری نہیں تھی کہنے کوئی تو بیماری تھی اس لیے کہ ہم نے غسل بہت دیئے لیکن آج جب اس بچی کو غسل دینے چلے جیسے جیسے کرتا اٹھاتے جاتے تھے بچی کی کھال کرتے کے ساتھ مل کر واپس اٹھتی چلی آ رہی تھے نہیں ہو سکا غسل کرتا رکھ دیا سکینہ کو اسی کرتے میں دفنہ دیا گیا مگر ازادارو خدا کسی بھائی کو اتنا غریب نہ کرے جتنا سجاد ہوا روایت کہتی ہاتھوں میں ہتکڑیا پیروں میں بیڑیا پہلے ہوئے سجاد اپنے کابتے ہاتھوں پہ بہن کا جنازہ اٹھائے ہیں زہر زندان اتر کر سکینہ کو دفن کر دیا مگر ازادارو جیسے ہی دفن کرنے چلے قبر سے دو ہاتھ مہودار ہوئے اے بیٹا لاؤ میری امانت دے دو ارے سجاد تڑپ گئے آواز دی بابا امانت میں خیانت ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر تمام کر دی مجلس ازادارو ختم ہو گئی گفتگو بہ ایک جملہ سن لو اسی پہ مجلس تمام تاریخ کہتی قیس سے رہائی کا وقت ہوا اب حداد نے بڑھ کے ہتکڑی کار دی پاؤں کی بیڑی اتار دی کمر کا لنگر کھول دیا حداد آگے بڑھا اب جو تاؤں کاٹنے چلا تو خالی تاؤں ہوتا تو کٹ جاتا تاؤں میں خاردار کاٹے تھے تاؤں میں کاٹے تھے صرف کاٹے نہ تھے بیمار امام کی گردن میں پیوس ہو گئے تھے ارے جیسا ہی دیکھا زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گیا لوگوں نے پانی مارا ہوش میں آیا کھڑا ہو کے تمہارے غریب مولا سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے زندگی میں بڑے تاؤں اتارے لیکن میں نے آج تک ایسا تاؤں نہ دیکھا ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا جرم بہت بڑا ہوگا جب ہی اتنی بڑی سزا ملی ہے سجاد خون رو کے کہتے ہیں ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم آلِ رسول ہیں اللہ حکم رہائی مل گئی پھوپی کو کہا پھوپی اممہ ہم رہا ہو گئے اے پھوپی اممہ ہمیں آزادی مل گئی زہنب کہتی میرے لال دنیا کا دستور ہے اگر کسی کیا کوئی مر جاتا ہے تو لوگ آکے پرسا دیتے ہیں سجاد ایک سال ہو گیا نہ تجھے کوئی پرسا دینے آیا نہ مجھے کوئی پرسا دینے آیا سجاد آ فرش خاک پہ بیٹھ جا آج زہنب تجھے پرسا دے گی تو زہنب کو پرسا لیا اہلِ حرم نواتم کر رہے تھے کہ آواز آئی کہ اب ایک ماہ ایک ایک گھٹری آ رہی ہے اور گھٹری کیا تھی کہ لٹے ہوئے آزبا زہنب نے آگے بڑھا گھٹری کو کولا دیکھا ہجڑی ہوئی پیویوں کی چادریں آ گئی زہنب نے بڑے ہی نعمال سے رخ کیا بابی رو باب لو تمہاری چادر آ گئی لیلا لو تمہاری چادر آ گئی اممہ فضا لو تمہاری چادر آ گئی بین کنسوم لو تمہاری چادر آ گئی ابھی چادریں دے رہی تھی کہ زہنب کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سمخنا آیا ارے زندان کا رخیہ اے زکیلہ چادر آ گئی بی بی راستے بھر ہاتھوں سے پردہ کیے تھی لو چادر آ گئی عزیزانِ گرامی پڑھ چکا مسائم میں با آخری جملے روایت کہتی ہے اب شہدہ کے سر آئے ایک سر آیا تو اس کی خوبصورتی ساری کائنات نے دیکھا شام کی عورتوں نے کہا اللہ یہ اس کا سر آ رہا ہے اللہ کرے اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو سمجھ گئے آپ چھوٹا اس کی ماں مر گئی ہو لیلہ استقبال میں بڑھی کہتی بی بیو ایسا نہ کرو یہ ستم رسیدہ یہی دن دیکھنے کے لیے زندہ رہ گئی یہ میرے اکبر کا سر ہے اکبر کا سر لیلہ نے لیا قاسم کا سر فروان نے لیا عم و محمد کا سر آئے حسین کا سر زینب نے لیا سارے شہدہ کے سر سب نے لے لیا مگر ایک شور ہوا ہر جاؤ جگہ خالی کرو کہ آپ کیا ہے کہ ایک چھوٹا سر اور آ رہا ہے اب پتہ نہیں آپ پہنچے کی نہیں پہنچے ارے گہوارہ جنبانی کرنے والی اجڑی گود والی ماں کھڑی ہو گئی لاؤ میرے بچے کا سار یہ کسی اور کا سر نہ تھا اسغر کا چھوٹا سار اللہ اکبر رباب نے بڑھ کے لے لیا سارے سر آگے بیویوں نے خوب ماتم کیا ایک دفعہ شور ہوا ہٹو ہٹو جگہ خالی کرو کہ اب کون سا سر ہے کہ ایک ہی سر تو بچا کا کس کا سر آواز آئی ابباسِ غازی کا سار کو رامت گیا ایک طرف سے زینب اٹھی دوسری طرف سے کلسوم اٹھی بائی کے استقبال کو بڑھی تاریخ کے دی جب سر آ رہا تھا تو آنکھیں کھلی تھی جب زینب اٹھ کلسوم کھڑی ہوئی تو آنکھیں بند ہو گئی زینب تڑپ گئی او میرے غیرت والے بھائیہ ابباس اب چادر آ گئے عزہ دارو آنکھیں بند ہو گئی سر آ گیا سب نے خوب گریہ کر لیا سن چکے آپ اہلِ حرم رو چکے کہ ایک مرتبہ پیچھے سے کسی غریب کی آواز آئی فپی اممہ ذرا ہمیں بھی چچا کا سر دے دو اہلِ حرم سمجھ گئے کہ بڑی قیامت اٹھائی سجاد نے آج شکوے کریں گے آج بہتے کریں گے آج چچا سے اپنا اعلان کریں گے چچا ہم نے غربت دیکھی ہم نے جلتے خیام دیکھے ہم نے لٹتی ہوئی بیویاں دیکھی روایت کہتی ابھی سجاد یہ پہن کریں گے لیکن سجاد روئے نہیں اممو کا سر لیا شکوہ نہیں کیا تاریخ کہتی سر لے کے زہرِ زندان سیڑھیوں میں اُترے ایک چھوٹی سی میت پہ سر رکھا آواز دی سکینہ لو اممو آگئے ہم رہا ہو گئے انہیں وطن جانے کی تمنہ تھی چلو بابا کا چیلم کرنے ہم کربلا جا رہے ہیں رہائی مل گئی اممو